بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام اسلام علیکم آج ایک نیا وی لاغ لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آزاد جمہ کشمیر ریاست جمہ کشمیر گلگت بلتستان لداخ اکسائے طبتہ یہ علاقے بڑے ہی ایک لحاظ سے بدنصیب ہیں کہ یہاں کے وسائل یہاں کی خوبصورتی یہی اس علاقے کی آزادی کے دشمن بن گئے اور یہی وسائل یہی دولت دنیا جہان کے مشٹنڈوں اور بدماشوں کو دعوت دیتی ہے کہ وہ اس علاقے پہ آکے اپنی اجارہ داری قائم کریں اپنے ظلم و ستم یہاں پہ ڈھائیں اور لوگوں کی زندگیوں کو مشکل سے مشکل تر کرتے چلے جائیں ڈیٹیل سے اس حوالے سے بات کروں گا یہاں پہ پہلے میں ایک پیس ہسپے سابق ڈاکٹر سید نظیر یلانی فاؤنڈر پریزیڈنٹ جیکے سی ایچ آر لندن برطانیہ یہ آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں جب جھیل ڈل اور ولر نہیں رہیں گی آپ کے پاس خالی سیاست ہی رہے گی یہ ہے اس کا پنچ لائن اس کی پنچ لائن ہم نے کشمیر کا کیا سے کیا کر دیا ہم اپنی نسل بھی نہ بچا سکے ڈلی میں قائم ہونے والا پہلا کشمیری سفارت خانہ نہ بچا سکے حق خدرادیت کی تشریح اور تحفظ کیا کریں گے ذمہ دار کون ڈاکڈر سید نظیر گلانی لکھتے ہیں کہ عام آدمی کے علاوہ ریاست کے موجودہ حال کی تمام تر ذمہ داری حریت کانفرنس کی قیادت پر آئید ہوتی ہے جو اپنے آئین پر عمل درابط کرانے کی راہ سے بھٹک گئی اور ہندوستان اور پاکستان کی میزبانی کا شکار ہوئی آئینی ڈسپلن کو آگے بڑھانے کی صلاحیت اور طاقت حریت میں شامل کانسٹیچوینٹ میں شروع سے ہی موجود نہ تھی ایک جذبہ تھا لیکن جذبے کو مقدم ثابت کرنے اور آگے بڑھانے کے لیے کوئی انسٹیچوشنل فریمورگ تیار نہیں ہوتا ہریت میں شامل چھتیس جماعتوں میں اکثریت کی شناخت ایک موبائل فون اور ایک شخص کا اپنا نام تھا جمہو کشمیر کے عوام ایکشن کمیٹی جماعت اسلامی لیبریشن فرنٹ پیپلز لیگ پیپلز کانفرنس اتحاد المسلمین اور بار اسوسییشن کے علاوہ دیگر جتنی جماعتیں تھیں یہ اپنی جگہ موجود تھیں لیکن عجیب و غریب حالت ہوئی اس موقع پہ کہ ان کا وجود محض کافی ساری جماعتوں کا کاغذی تھا ہریت قیادت کے آترز کو اپنا کام چلانے کے لیے یہ انتظام کافی اور بہت بہتر لگا پہلی ایگزیکٹیو کانسل میں شامل میر وائز محمد عمر فاروق سید علی شاہ گیلانی شبیر احمد صدیقی ایس حمید عبدالغنی لون پروفیسر عبدالغنی بٹ مولانا عباس انساری یہ اچھی شخصیات ہونے کے باوجود مشترکہ قیادت کا لوہا گرمانے اور قیادت کو دیموکریٹک قیادت کو انکلوسیو ٹرانسپیرنٹ ڈیموکریٹیو اور اکاؤنٹبل بنانے کے لیے راضی نہ ہوئے اس کا رزلکہ نکلا نہ بھارت کو سکائز دی لیمٹ کا جواب دے سکے نہ ہی پاکستان کو اس کی ذمہ داریاں یاد دلانے کی حمد کی پروٹوکول اور میزبانی کے نشے کا شکار ہوئے کشمیر کو اپنی ذات تک محدود کر دیا ان قائدین کو ہندوستان پاکستان اور دوسرے ممالک کے نامر شخصیات کی آٹو بائیوگرافی اور یا بائیوگرافی پڑھنے کا بھی شاید ہی کبھی خیال آیا ہو نیلسن منڈیلا کا یہ لوگ حوالہ تو دیتے رہے لیکن نیلسن منڈیلا کی زندگی کو سٹڈی نہیں کیا اب اس کا نتیجہ کیا نکلا وہ بھی آپ کے سامنے پڑھے دیتے ہیں دوسری ذمہ داری ملٹ ایمسی کی قیادت پر آئید ہوتی ہے اس ملٹ ایمسی کے ذمہ داران اصول عسکریت اور اس کی یون ٹیمپلیٹ میں موجودگی کے حوالوں سے نواقف تھے ان میں سے کچھ نے خود کو دنوں میں جنرل کے عوضے پر ترقیاب کیا یہ لوگ بھی مرہوم حبیب الرحمن کے کالم کے مطابق فرقہ فیکسیا تھے حریت اور ملٹ ایمسی کے عادت نے اٹھارہ سے چھالیس کے بعد پہلی بار ایک ایسا ماحول پیدا کیا کہ بھارت جس نے آٹھ دسمبر انیس سو باون کے دن سیکیورٹی کانسل میں کشمیر میں بغیر اسلح کے صرف اکیس ہزار فوجی رکھنے کی پیشکش کی تھی ذرا گوھر سے یہ ڈاکٹر سید نظیر یلانی صاحب کا تحریر کردہ یہ پوائنٹ نوٹ کیجئے کہ انیس سو باون میں یہ اٹھارہ سے چھالیس کے بعد پہلی مرتبہ انیس سو باون میں آٹھ دسمبر کو سیکیورٹی کانسل میں ہندوستان نے یہ آفر کی تھی کہ بغیر اسلح کے ریاست جمہ کشمیر مقبولہ جمہ کشمیر میں صرف اکیس ہزار فوجی ہم رکھیں گے کشمیریوں پر پھر بھارت فوج کشی پہ اترا آج مہا پہ دس لاکھ کے قریب ہندوستانی فوج موجود ہے جدید ترین اسلح کے ساتھ اور یہ کشمیریوں کی ایک نسل کا قبرستان بنا ہندوستان نے کہا تھا ہمارے کشمیریوں کو پہلی ملہا کیا اے ایتران کشمیری اور ایترانیات کشمیریوں کو سیکیورٹی بنابی ڈیوی گرم پاکستان میں موجود حریت کانفرنس کی اکائیوں کے نمائندے بھی پولیٹیکل ٹوریزم، حج، عمرے اور بچوں کی سیٹلمنٹ یہاں تک کہ بنی گالا میں بھی جائدادیں خریدنے اور اپنی مرضی کا جہاد کرنے میں مصروف رہے کچھ نے اپنی اکائیوں کے خلاف بغاوت کی حریت اور ملٹنسی کے آترز نے ان کی اس نئی آزادی میں مداخلت نہیں کی اور اپنا کام چلایا ہم ایک تابع اور کنٹرول جدوجہد آزادی کا انکنونسنگ ایجنڈا آگے بڑھانے لگے وگرنا کاسابلانکا کی اسلامی سمٹ میں ہماری پذیرائی اور حضب المجاہدین کے ساتھ ہندوستان کے مذاکرات اس بات کے گواہ ہیں کہ تب تک مخالف فریق کشمیریوں کی سیاسی اور عسکری جدوجہد کی معتبریت سے متاثر تھا اور اسے ہماری کمزوریوں کا احساس اور علم نہیں تھا اب نہ حریت اور نہ ملٹنسی کا وجود ہے البتہ یوں کہیں کہ آن دفتر راہ گاؤ خرد ہم نومبر انیس سو پچانمے میں دلی میں کشمیر کا پہلا سفارت خانہ قائم کرنے میں کامیاب ہوئے تھے ہندوستان کے دارالحکومت میں کشمیر اویرنس بیورو کشمیریوں کی پہلی ایمبیسی تھی اس کے افتح کی تقریب میں ہندوستان کے بڑے بڑے لوگ موجود تھے دنیا ہماری سنجیدگی کی طرف متوجہ ہوئی تھی لیکن حریت کانفرنس اور ملٹنسی کی قیادت اور کشمیر کے اس کے اسلام آباد میں مقیم ہمدرد اس دفتر کو ایک سفارت خانہ نہ بنا سکے جبکہ اس طرح کے انسٹیچوشنل فریمورک کی مکمل گنجائش دسمبر 1994 کی کاسا بلانکہ میں منقضہ اسلامک سمٹ میں کشمیر پر منظور کیے گئے ریزولوشن میں موجود تھی کشمیریوں کی اس امبیسی کو بند کرانے کی وجہ کشمیر اویرنس بیورو کے ترجمان شبیر ڈار اور خاتون لیڈر انجم حمید دمرد کا پاکستان ہائی کمیشن میں جانا اور واپسی پر پولیس کی طرف سے دونوں کی جیب تلاشی اور گرفتاری بنی دونوں کشمیریوں کی جیبیں پاکستانی ہائی کمیشن کی وزٹ کے بعد چوگلی کھا بیٹھیں پاکستانی ہائی کمیشن میں جانا کوئی جرم نہیں لیکن اس کشمیر اویرنس بیورو کا کام یونائٹیڈ نیشن ملٹری ابزروز کے دفتر اور دلی میں موجود دنیا کی ان امبیسیوں میں جانا ضروری تھا جو کشمیر پر تیار کی گئی یون ٹیمپلیٹ میں شریک رہے ہیں بیچ بیچ میں پاکستان کی امبیسی میں جانے کی وجہ اور گنجائش نگلتی رہتی لیکن جیب کی حرمت کا خیال رکھنا ہر صورت میں ضروری تھا ہر امبیسی کے وزٹ میں ٹرانسپیرنسی اور سفارتی آداب کا لحاظ رکھنا ضروری تھا شبیر ڈار کا تعلق مسلم کانفرنس سے اور زمورد حبیب کا مسلم خواتین مرکز سے تھا اسیری کے دوران جیکے سی اے چارز زمورد حبیب کی فیملی کی خواتین اور پارٹی کے ارکان کے تہاڑ جل آنے جانے کے ہوائی جہاز کے سفری اخراجات اور ڈلی میں قیام کا انتظام کرتی رہی ہے ان کے اس مشکل وقت میں بہت کم لوگ سامنے آئے ہر ایت کانفرنس کا ڈلی کا دفتر اس گرفتاری کے تین دن بعد فروری دوہزار تین میں ہریت کانفرنس نے از خود بند کیا کئی سال گزرنے کے بعد فروری دوہزار بارہ میں میر وائز عمر فاروق نے ڈلی اور اسلام آباد میں کشمیر اویرنس بیورو دوبارہ کھولنے کا اعلان کیا ہریت کانفرنس نہ تو اپنا پہلا اویرنس بیورو بچا سکی اور نہ اس نے دلی اور اسلام آباد میں الگ الگ کشمیر اویرنس بیورو کھولنے کے اعلان اور وعدے پر عمل کیا ہماری قیادت جو دلی میں اپنی قائم کی گئی پہلی امبیسی کی جورس پرودنس کو نہ سمجھ سکی اور اسے بچا بھی نہ سکی وہ حق خود ارادیت کی جورس پرودنس کو کیا سمجھے گی اور کشمیر پر یونائٹی نیشن ٹیمپلٹ کی کیا حفاظت کرے گی دلی اور اسلامباد میں دو دفاتر کھولنے کے بارے میں میر وائز عمر فاروق نے فروری دوزار بارہ میں کہا تھا we know our office in new delhi will be attacked we know there will be problems but we are seriously thinking that we should open an office in new delhi new delhi on the patron of the kashmir awareness bureau in fact we had an office in delhi called the kashmir awareness bureau but it was in 2003 the huriyat conference closed the office in new delhi after the arrests of delhi based huriyat spokesperson شبیر احمد and huriyat leader انجم زمردہ حبیب on charges of acting as conducts of facilitating the flow of funds to militants in the valley huriyat conference کو دلی میں قائم کیے گئے آگہی بیورو کی ہر قیمت پر حفاظت کرنی چاہیے تھی جو یہ کرنے کے لیے تیار نہ تھی آج نہ وہ huriyat conference باقی ہے نہ وہ کشمیر awareness bureau اور نہ وہ بندوق کہیں موجود ہے کئی نئے قبرستان آباد ہوئے اور وقتی طور پر ریاست بھی توڑی گئی کون ذمہ دار ہے اس تباہی کے بھارتی حکومت کے علاوہ اور کون لوگ beneficiary فیض پانے والے ہیں ان کی نشاندہی اور ان کا احتساب ہمارا فرض ہے یہ ہم پر کرز بھی ہے کشمیر کی جھیل ڈل floating residencies اور cultivation کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے لیکن یہ اب سکڑ کر بائیس کلومیٹر سے کم ہو کر دس سکوئر کلومیٹر رہ گئی ہے جھیل بولر ایشیا کے صرف پانی کی سب سے بڑی جھیل ہے اس کی بہت بری حالت ہے اور بتدریج حالت خراب ہو رہی ہے اس میں encroachment ہو رہی ہے اور weed infestation کی بیماری لگ گئی ہے یہ جھیل دنیا کے سیاہوں کی توجہ کا مرکز ہی نہیں بلکہ ہزاروں کشمیریوں کی خوراک اور آمدنی کا ذریعہ بھی ہے اگر کشمیر میں جھیل ڈل اور جھیل بولر نہیں رہی پھر کشمیریوں کے پاس کیا باقی رہ جاتا ہے گور کریں ہمارے پاس خالی سیاست رہ جائے گی اس کے بھی تین دعویدار ہیں الہا کے ہندوستان والے بھارتی ایجنٹ الہا کے پاکستان والے پاکستانی ایجنٹ اور خود مختاریے جو اللہ کی پاک مخلوق ہیں ہم نے ایک دوسرے کو ایجنٹ قرار دینے میں پہل کرنے کا ریکارڈ قائم کیا ہے ڈاکٹر سید نظیر گیلانی لندن برطانیہ آپ کے سامنے یہ ایک طویل مکتوب ایک طویل تحریل ایک یاداشت میں نے پڑھ دی اس آئینے میں ہر کوئی اپنا اپنا چہرہ دیکھے اور فیصلہ کرے کہ کس کس فریق نے کیا کیا کردار ادا کیا ہے کہا جاتا ہے کہ بے وکوف دوست سے دانہ دشمن بہتر ہوتا ہے ہمیں تو شاید اکثر دوست انتہائی بے وکوف قسم کے ملے ہیں نہ صرف بے وکوف بلکہ شاید بدنیت بھی تھے تھوڑا سا ذکر میں اب یہاں آزاد جمہو کشمیر کا کر دوں آزاد جمہو کشمیر کا معاشی دل میرپور آزاد کشمیر کو کہا جاتا ہے میرپور میں سابق وزیر حکومت چوہزی سعید صاحب نے مجھے بتایا تھا کہ یہاں پر کوئی 66000 کے قریب جو پلوٹس ہیں وہ میرپور ڈیولپمنٹ آتھارٹی جو ہے ان کو ہولڈ کرتی ہے اور ان 66000 پلوٹس میں سے غالباً 20000-22000 پر لوگ یہاں پر مکان بنائے ہوئے ہیں لوگ رہتے ہیں باقی مور دن 40000 جو پلوٹس ہیں وہ خرید و فروخت کے کام آتے ہیں آزاد جمہو کشمیر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جناب جسٹس راجہ سعید اکرم خان صاحب نے ایک تحقیقاتی کمیٹی بنائی ایم ڈی اے میں جو ایم بیزلمنٹس ہوئی ہیں مختلف جو یہاں پہ سیاسی چیرمن یہاں پہ آتے رہے ہیں ان کے عدوار میں جو یہاں پہ دو نبریاں ہوئی ہیں کوئی پلوٹ غلط یہاں پہ الارٹ کیے گئے چائنا کٹنگ ہوئی نجانے ایک ایک پلوٹ کی دو دو تین دن چار چار دست دست فائلیں بنی حق دار لوگوں کے حق مارے گئے اور جن کا حق نہیں تھا جو متاثرین منگلہ ڈیم نہیں تھے جو نجانے کس کس علاقے سے اٹھ کے آئے یہاں پہ اور یہاں پہ آکے متاثرین منگلہ ڈیم کے لیے بنائے جانے والے اس ادارے میرپوڈ ڈیویلمنٹ اتھارٹی سے انہوں نے کروڑوں روپے کے بینفٹس لیے پلوٹ سالات کروائے اور شیر مادر سمجھ کر یہاں کا دودھ پی کے چلے گئے اب جب راجہ سید اکرم خان صاحب نے آرڈر کیا تو غالباً سیکرٹری حکومت ارشاد قریشی صاحب نے پوری ایک کمیٹی کو ہیڈ کیا اور اس کا رزلٹ آخر میں انہوں نے یہ نکالا کہ کوئی گیارہ ہزار سے زائد پلوٹس ایسے ہیں جو کہ ماسٹر پلان کی نفی ہیں وہ غیر کا نوڑی ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ گیارہ ہزار ساڑھے گیارہ ہزار یا پونے بارہ ہزار جتنے بھی پلوٹس ہیں یہ ایک دفعہ نہیں دو دفعہ نہیں تین دفعہ چار دفعہ پانچ دفعہ آگے بک چکے ہیں ان پہ مکان بھی اکثر پلوٹوں پہ بنے ہوئے ہیں اب جن لوگوں نے یہ الارٹ کیے جنہوں نے کروائے ان کو پنیلٹی پڑھنی چاہیے جو آگے لوگوں نے خریدے ہیں ان کا قصور کیا ہے ایک انتہائی گھنبیر معاملہ ہے حقدار آج بھی رو رہے اس کی کوئی نہیں سنتا بدماش آج بھی بائے ہک اور بائے کرک انڈر ہینڈ دے کے اپنا ہر کام کروا لیتا ہے خدارہ کچھ سوچئے کفر کی حکومت کہتے ہیں قائم رہ سکتی ہے ظلم اور نائنصافی کی حکومت نظام قائم نہیں رہ سکتے اللہ کرے کسی کے ذل میں بات پڑھ جائے فیمان اللہ اللہ حافظ اگر پائے